اسٹوڈنٹ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو اب میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ایکسرسائز 9.2 تو ایکسرسائز 9.2 کو سالب کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا جو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں تو 9.2 کا جو میں انٹرودکشن دوں گا ہوں انٹرودکشن میں ہمیں سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ٹرگنومیٹرک فنکشن کون سی ہیں ٹرگنومیٹرک فنکشن اس کے بعد ٹرگنومیٹرک فنکشن اس کے بعد ٹرگنومیٹرک ایڈنٹیٹیز ٹرگنومیٹرک ایڈنٹیٹیز ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس جو سائن اف دہ اینگل ہوتے ہیں وہ کیا ایسے ہیں سائن اینگلز سائن اوپ اینگلز سائن اف اینگلز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ٹرگنومیٹرک فنکشن سائن اس کے بعد ٹرگنومیٹرک فنکشن اس کے بعد ٹرگنومیٹرک فنکشن ٹین کا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرگ نوم اٹک فنکشنس ہیں ٹھیک ہے جو سائن سے کاری سائن کا جو ریسیب آقل ہے وہ کوسائن ہےکوس کا سیکنٹ ہے اور ٹین کا درٹ ہےきた کس کاری ہمارے پاس یہ جو سائنز ہے ہمارے پاس ہمارے کہ ہم نے کریں ہے مقشنس ہیں اس کے باہر مقشنس 53 کرنے سے ہیں اس کے سے سے پہلے مالے پاس ہے وہ سائن گفر چ proved plus cos square theta cos square theta is equal to 1 تو یہ پہلی identities ہمارے پاس یہ ہم introduction میں بیسے ہم کا بھی چکے ہیں جو technometric identities ہم نے کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم پڑ بھی چکے ہیں آگے ہمارے پاس وہ ہے 1 plus 10 square theta is equal to 2nd square theta سٹوڈنٹس آگے ہمارے پاس ایک identity وہ بتیتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہمیں مختلف questions میں بار بار use کریں گے آپ کو بتی ہے یہ ہوگا complete sin square theta plus cos square theta is equal to 1 1 plus 10 square theta is equal to cot کی اگرائے گی ہے وہ ہے ہمارے پاس 1 plus cot square theta ہے سیم ہی نا cot square theta is equal to cos square theta یہ دیکھیں ہیدھر second ہے یا cos second ہے یہ تین identities ہیں جو آپ کو ہم نے آپ نے 9.1 9.2 میں use کرنا ہے اوکے جی سٹوڈنٹس تو اس کے بعد سب سے پہلے ایک اور چیز جو آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں پتا ہونے چاہیے وہ ہے quadrant 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 defined quadrant quadrant کیا ہوتا ہے یہ پیچھے آپ چھوٹی کلاسز میں تو پڑھتے آرہے ہیں اس میں آپ یہ کرتے تھے کہ اس میں وہ point بناتے تھے آپ مختلف graph سبنا رہے ہیں تو وہ x میں x کی value یہ ہوتی ہے cos theta وہ بھی positive اور tan theta وہ بھی positive ہوتا ہے اوکے سٹوڈنٹس تو آگے جو ہمارا second quadrant ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف sin positive ہوتا ہے sin theta وہ ہی positive ہوتا ہے باقی cos theta وہ negative ہوگا اور tan theta بھی negative ہوگا اور یہ بھی زیادہ میں رکھیں اس کے ریسی پروکل بھی اگر ادھر sin positive ہے تو اس کا cos second بھی positive ہوگا اس کا second بھی positive ہوگا اس کا chord بھی ادھر first quadrant میں positive ہوگا تو یہ زیادہ چیزوں میں ادھر اگر sin ہمارا ادھر positive ہے second quadrant میں اس کا cosecant بھی positive ہوگا لیکن اگر وہ secant آجائے cos کا cosecant ریسی پروکل ہوتا ہے تو پھر وہ بھی negative ہوگا ادھر بھی negative chord بھی negative ہوگا آگے ہمارے پاس third quadrant ہے third quadrant میں tan جو ہوتا ہے tan theta وہ ہمیشہ positive ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی sin theta negative cos theta بھی negative اس کے بعد ہمارے پاس last quadrant ہے fourth quadrant ہے اس میں sin all quadrant sine اس میں tan اور اس میں cos جو theta ہوتا ہے وہ ہمیشہ positive ہوتا ہے باقی sin theta جو ہے وہ negative ہوتا ہے اور tan theta بھی بھی negative ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو students یہ اپنے چیزیں ذہن میں رکھیں ہیں اور ایک اور چیز اور ایک اور یہ چیز ہے کہ جو ہمارے پاس جو sin of the trigonometric functions ہیں وہ کیسے change ہوتے ہیں sin of trigonometric functions میں سائن اگر sin theta sin theta اگر positive ہے تو یہ sin theta positive ہی رہے گا ٹھیک ہے اگر sin کا inner angle جو ہے وہ negative ہے تو یہ ہمیشہ angle جو ہے وہ بھی negative وہ functions کو negative کر دیتا ہے ٹھیک ہے آگے اسی طرح اگر cos theta ہے cos theta positive ہے تو وہ cos theta کو negative کر دیتا ہے اگر اگر cos negative میں ہے تو وہ اس کو positive کر دیتا ہے ٹھیک students تو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی آپ کو ان کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے جی آگے جو ہم نے باتیں کرنی ہے اس کے بارے میں دیکھیں جی جو اسی طرح 10 اٹین بھی ہمیشہ positive ہی رہے گا اگر negative ہے تو وہ بھی negative ہی رہے گا اس میں sign change ہمیشہ cause میں جو ہوگا نا sign convert ہوگا minus ہے تو وہ plus پہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر exercise میں بقاعدہ طور پر ہم چلتے ہیں تو students اب question number one کی طرف میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم ایک ڈراغ کر دی دیں کوارڈنٹ کوارڈنٹ میں جہاں پر ہم دیکھ سکیں گے کہ angle کہاں پر positive ہے کہاں پر negative ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم یہ کر لیں کہ یہ x ہے x positive x ہے اور یہ x active x ہے یہ y positive ہے اور یہ y active اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر angle start ہو رہا ہے zero degree سے zero degree پہ یہاں پر angle ہوتا ہے 90 degree یہاں پر ہوتا ہے 180 degree 180 degree اور یہاں پر ہوتا ہے 270 یہاں پر ہوتا ہے 360 degree okay students تو اب یہاں پر یہ سے غور رکھئے گا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہم نے کہ اب ہم نے اس بات یہ کرنی ہے کہ اس میں sin theta cos theta اس کے بعد 10 theta جو ہے وہ positive ہے اگر صرف sin theta جو ہے وہ positive ہے باقی سارے جو ہے وہ negative ہوتی ہیں ادھر صرف 10 theta جو ہے وہ positive ہے باقی سارے جو ہے ادھر صرف اور صرف cos theta جو ہے وہ positive ہے باقی سارے جو ہے negative ٹھیک ہے تو students اب ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اگر ہمارا sin theta sin جو theta ہے theta بلفرض ہم یہ کہہ لیں کہ اگر ہمارا sin جو ہے وہ آ جاتا ہے 20 20 degree ٹھیک ہے it means that it's in one quadrant کیونکہ جو degree ہے وہ start رہا ہے 0 to 90 تک تو اگر sin theta جو theta کی value ہے وہ 20 degree آ جاتی ہے it means that this sin lies in first quadrant کیو students سمجھا رہی ہیں تو یہ جو ہمارا sin 20 ہے یہ lies ہوگا first quadrant میں it means that sin will be positive in first quadrant جو sin 20 ہے it belongs to first quadrant okay students if we think that if sin value have 150 150 degree تو اب یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ادھر کیا تھا ہمارے پاس اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ 150 کس quadrant میں بن رہا ہے یہاں سے اب چلتے ہیں یہ 90 آ گیا یہ 180 ہے تو 180 سے 150 پہلے آئے گا تو یہ second quadrant میں بند ہے 90 اور 180 کی درمیان ہے تو یہ second quadrant ہے تو یہاں پر sin positive ہوتا ہے تو it means that this angle lies in second quadrant okay students تو ہم نے find یہ کرنا تھا کہ یہ جو angle ہے یہ lies in second quadrant تو یہ angle positive میں ہوگا okay students because this angle is find in second quadrant and sign will be positive in second quadrant always if we see that there is a cause cause 150 آ جاتا ہے cause 150 it's a second quadrant you know کیونکہ جو 150 degree ہے وہ basically اس میں ہے لیکن یہاں پر جو cause ہوگا وہ negative میں ہوگا okay students جو positive ہے وہ negative میں change ہوگا کیونکہ ہم نے یہ اس کی convergence پڑ چکے ہیں کہ جو cause ہوتا ہے وہ اپنا جو angle ہوتا ہے positive کو negative میں اور negative کو positive میں convert کر دیتا ہے اگر positive ہے تو اس کو negative میں اگر negative ہے تو اس کو positive میں convert کر دیتا ہے convergence ہو جاتی ہے تو اب یہ ہے بات اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ایک اور ہے cause to 62 degree یہ ہمارے پاس ایک اس نے angle دے دیا cause to 60 degree اب یہ ہم نے find کرنا ہے کہ to 60 degree کہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر تو 0 ہے 90 ہے 180 ہے 270 ہے تو 270 سے پہلے 262 جو ہے وہ third quadrant میں آرہا ہے کیوں students یہ third ہے یہ fourth ہے یہ third quadrant میں آرہا ہے اب third quadrant میں دیکھیں صرف اور صرف جو 10 ہمارے پاس ہوتا ہے 10 یا caught جو positive ہوتا ہے باقی angles ہوتے وہ negative ہوتے ہیں it means that the cause ki value ہے third quadrant میں lies کر رہا ہے اور اس کی جو value ہے وہ negative ہوگی جو cause 262 جو ہوگا وہ جو ہوگا وہ negative ہی consider کیا جائے گا ٹھیک student تو آئیے چلتے ہیں اس کے question number one کی طرف تو question number one question number one میں یہ بتا رہا ہے کہ find the sign of the following جو ہم نے جو different اس نے angle ہمیں بتائے ہیں ان کے ہمیں signs find کرنے ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جو angle اس نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے sign 160 degree تو sign 160 degree اب یہ کر لیں کہ sign 160 degree تو 0 90 180 تو 90 اور 180 کے ہی درمیان ہوگا تو یہ دیکھ لیں کہ sign 160 جو ہے second سیکنڈ کوڈرن میں تو سیکنڈ کوڈرن میں sign will be always positive تو یہ جو ہمارا sign ہوگا یہ always positive ہوگا second question کیا ہے بس یہ ہی بتانے ہم نے کہ جو sign ہے of 160 کا وہ second corner میں lies ہے اور ایکچولی جو ہمارے پاس دوسرا sign وہ ہمیشہ positive ہوگا آگے دیکھیں جی cause 190 اس نے لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہے cause 190 لکھا ہوا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا angle start ہوا رہا ہے 0 90 90 90 to 180 اب یہاں پر 180 سے آگے ہے 270 اور 180 کے درمیان آرہ تو third quadrant میں لائی کر رہا ہے لیکن یہاں پر صرف 10 نے بتایا ہوا ہے 10 1 1 5 اوکی جی اب یہ دیکھیں 10 1 1 ہے تو سب سے پہلے چل جاتے ہیں یہ 0 ڈگری سے start اور 90 اور یہ 90 اور 180 کے درمیان آرہ ٹھیک ہے 10 ہے نا تو it means that اس میں صرف اور صرف sign positive 10 negative ہوتا it means that it means that کہ 10 جو ہے وہ always negative ہوگا اور یہ ہے second quadrant میں اوکی students اب آگے چلتے ہیں آگے اس نے بتایا ہوا ہے کہ 4 ہے ہمارے پاس 2 4 5 theta ہے اچھا جی 245 theta ہے second basically actually it is cause it's a reciprocal of cause you know that cause theta can be converted into second theta اوکی یہ آپ کو بتایا تو یہ convergence ہے اس کے reciprocal ہوتے ہیں cause کا reciprocal second ہے second theta actually cause theta is equal to 1 by second theta the reciprocal is second theta cause reciprocal is second theta تو it means that second actually cause theta ہے ٹھیک ہے جی تو cause theta ہے یہ کہاں پر ہے 240 تو 180 اور 270 کے درمیان جی تو یہاں پر دیکھیں کہ cause theta مارا negative ہے صرف اور صرف 10 positive ہوگا it means that this will be negative and it lies in third quadrant ok students آگے question point five اس نے بتا ہو ہے caught 180 degree 180 degree caught 180 degree اس میں بتا ہو ہے کہ 180 یہاں پہ آرہا تو it lies in second quadrant یہ second میں بھی third میں بھی کیوں students جو ہمارے پاس caught 80 ہے sorry caught 80 ہے sorry simple 80 simple 80 ہے تو it means that first quadrant میں 10 10 کا جو reciprocal caught it means that positive ہے تو یہ positive ہوگا اور یہ in first quadrant آگے point six ہے point six ہے کو سیکھنڈ 297 ڈیگری 2 90 sorry کو سیکھنڈ 297 ڈیگری ٹھیک ہے جی تو 297 ڈیگری اب ہم سب سے پہلے quadrant دیکھیں گے first second third fourth quadrant and 90 80 270 یہاں پر 297 ہے تو یہ fourth quadrant میں آرہ ٹھیک ہے fourth quadrant میں کو سیکھنڈ ہے actually it is reciproc ریزپروکل سائن تیٹا سائن تیٹا اس میں نیگٹیو ہے تو یہ بھی نیگٹیو ہوگا اور یہ ہے fourth quadrant تو یہ ہے question number one ہمارا ہو گیا complete تو سٹوڈن اب question number two میں اس نے کہ fill in the blank so the following تو following میں اس میں یہ بتا اس نے سائن کا بتا ہو ہے اگر سائن جو ہے سائن ہے اس کا angle ہے minus میں minus three ten degree میں ہے تو اس کا angle ہوگا وہ کس میں جائے گا اس نے یہ پوچھا ہو ہے یہ جو سائن ہے وہ کس میں جائے گا سائن three ten تو it means that جو سائن ہوتا ہے سائن کا میں نے پیچھے جو انٹرو میں ہو چک ہے بات اس میں یہ تھا کہ سائن کا angle ہوتا ہے سائن کا negative angle ہے تو باہر بھی negative میں ہی سائن آئے گا تو نیگٹیو ہوگا آگے بٹ صرف اور صرف جو cause کا اگر positive میں ہے تو negative ہو جاتا ہے جو negative ہے تو positive ہو جاتا ہے تو cause اس نے بتا ہوا ہے minus 75 degree ہے تو اس کا جو ہمارے پاس آ جائے گا sign ہوگا تو وہ always positive ہوگا it means that کہ cause ہے cause کا sign ہوتا ہے وہ ہمیشہ converge ہو جاتا ہے جبکہ اگر ہمارے پاس کوئی اور values ہے 10 میں ہے تو وہ بھی same رہے گا اس جیسے اس نے question دیا ہو ہے 10 minus 182 degree تو اس کا جو ہوگا وہ minus میں ہی ہوگا 182 degree ok 10 تو 10 ہمیشہ minus میں ہوگا وہ ہی سان آگے چلا جاتا ہے ok students تو اسی طرح آگے question یہ سارے easy ہیں تو یہ آپ سب کر لیں گے ٹھیک ہے تو سارے جل جل دی میں کر دی تو یہ چون کہ سیکنڈ ہے تو اس کا سائن چینج ہو جائے آگے ہمارا لاسٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ کوسیکنڈ ہے سائن ہے تو یہ سیم رہے گا تو یہ question number 2 ہمارا ہو گیا آگے student question number 3 ہے question number 3 میں اس نے یہ بتا ہوا ہے کہ آپ نے find کرنا ہے کہ جو ہمارا angle ہے positive or negative تو وہ کس corner میں lie کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ کون سے ہیں یہ میں لکھتا ہوں تو students اب دیکھنا یہ ہے کہ sign جو ہے sign cause positive ہے sign negative sign is less than zero zero is greater than it means that کہ cause positive ہے cause positive کس میں ہوگا اس میں ہوتا ہے اور یہ fourth quadrant میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ cause positive ہے sign negative means that it lies in fourth quadrant تو یہ مارا جو ہے یہ fourth quadrant میں آگے next میں next میں court positive ہو اور sign ہمارا ہے وہ sign بھی positive ہو court 10 بھی positive اور sign بھی positive 10 بھی positive اور sign بھی یہ first quadrant میں اور کس quadrant میں اور کسی quadrant میں it means that it lies in first quadrant تو یہ ہمارا first quadrant ہوگا آگے question number ہمارے پاس point 3 ہے وہ 10 جو ہے وہ negative ہو اور cause positive it means that جو ہمارا last quadrant ہے last quadrant میں ہمیشہ جو ہے نا وہ cause positive تھا یا first میں تو جو negative ہے وہ 10 negative ہے it means that lies in fourth quadrant student آگے question number یہ ہے کہ point کے sign is less than zero it means sign بھی negative cause بھی negative sign بھی negative تو یہ ہمارا یا تو third quadrant ہوگا یا پھر third quadrant ہی ہوگا کیونکہ اس میں cause اور sign دونوں negative ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو it is mean that it belongs to third quadrant belongs to third quadrant آگے question 5 میں اس نے بتایا ہے caught positive اور sign negative 10 positive or sign negative تو just in third quadrant 10 will be positive تو یہاں پر 10 positive or sign negative it means that belongs to third quadrant third quadrant آگے ہمارے پاس question number last question last میں وہ کہہ رہا ہے cause negative 10 b negative ہے تو cause b negative 10 b negative تو آپ دیکھ سکتے ہیں cause b negative اور 10 cause b negative 10 and negative تو یہ second quadrant میں it means that یہ ہمارا second quadrant ہوگا تو یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے آپ کو quadrant کو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا بہت ضرور ہوئی ہے تو چلتے ہیں آگر نیگٹیو ہوتا اس کا چلنا آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسے ہوگا تو پھر آپ بھی یہ ساری کنورجن کٹ سکیں گے تو تینکس فر واشنگ می ویڈیو سبسکرائب می چینل کیپ سپورٹنگ آئی نیوی سپورٹ شیئر دس ویڈیو کومنٹ تیود موسیقی موسیقی نیوی تن هي